دوستو آج میں پاکستان ریڈیو پاکستان ٹیلیو انڈسٹری اور پاکستان فلم انڈسٹری کی اس سبز آنکھوں والی صدا بہار اداکارک کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو کہ فنیں اداکاری اور صداکاری سے تقریباً ساپ کا تین دہائیوں سے جڑی ہوئی ہیں اور انہوں نے اپنے ہمیشہ چاہنے والوں کو اپنی اچھی اور میاری اداکاری سے گرویدہ کیا ہوا ہے جیہاں دوستو آج میں بات کرنے گا رہا ہوں مشہور لیجنڈ اداکارہ لیلہ سبیری کی بہت ہو چکا میں لوگوں پر بوجھ پڑتی رہی ہوں اپنی مجبوریوں کو لے کر چھپتی رہی ہوں تم سچ کہتی ہو زندگی کا مقابلہ زندہ رہ کر کرنا چاہیے اداکارہ لیلہ سبیری اٹھارہ آنگست انیس سو ستاون کو کراچی میں پیدا ہوئی ہیں آپ کے والد کا نام جمیل زبیری ہے اور آپ کے والد ریڈیو پاکستان کراچی پر ایک اہم اہدہ پر کیم رہ چکے ہیں اداکارہ لیلہ سبیری کی ایک بہن بیلا ہے اور آپ کی بہن بیلا بھی ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلیویزن سے مسلک رہ چکی ہیں اداکارہ لیلہ سبیری نے اپنی ابتدائی تلیم اور بعد میں گریجویشن کراچی سے کی ہے آپ اور آپ کی بہن بیلا نے تقریباً آٹھ سے نو سال کی عمر میں اپنی فنی زندگی کا آغاز ریڈیو پاکستان کراچی کے پروگرام سٹوڈنٹ براڈکاسٹنگ سے کیا اداکارہ لیلہ سبیری ریڈیو پاکستان کے سٹوڈیو نائن میں بننے والی ڈراموں کا بھی حصہ رہ چکی ہیں یعنی کہ ان میں صداکاری کر چکی ہیں لیلہ سبیری خود بھی کہتی ہیں کہ انہوں نے ریڈیو پاکستان کراچی سے ہی صداکاری کی تربیت حاصل کی کہ کیسے ڈائلیک بولنا ہے کہاں پر آواز کو اونچا کرنا ہے اور کہاں نیچا کرنا ہے اور کہاں پر وقفہ لینا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ لیلہ سبیری اداکاری کی طرف کیسے آئیں تو یہ ایک بہت دلچسپ قصہ ہے پاکستان کی معروف مشہور کمپیئر نیدہ پاشا کے والد کازم پاشا جو کہ مشہور اور معروف ڈراما ڈریکٹر اور اداکار رہ چکے ہیں جب ڈریکٹر کازم پاشا کی پوسٹنگ کوئٹا ٹیلیوین پر کر دی گئی تو کازم پاشا کو کوئٹا میں اپنے ڈراموں کے لیے فی میل اداکار نہیں دستیاب تھی اور دوسری طرف لیلہ سبیری شادی کے بعد کوئٹا میں مجود تھی اور وہاں پر سیٹل تھی وہاں پر وہ ٹیچنگ بھی کرتی تھی لیلہ سبیری کے کوئٹا میں رہنے کی وجہ کیا تھی کیونکہ ان کے شوہر جو تھے ان کی پوسٹنگ کوئٹا میں ہوئی تھی لیلہ سبیری کی بڑی بیٹی کیرنزبیری اپنے سکول کے ہر بریٹی پروگرام میں حصہ لیتی تھی اور اپنی اداکاری کی وجہ سے سکول میں بہت مشہور تھی ڈریکٹر کازم پاشا کو اپنے ایک ڈراما میں چائلڈ رول کے لیے ایک بچی کی ضرورت تھی اور اس طرح آپ کیرنزبیری کو ڈونٹے ہوئے لیلہ سبیری کے گھر تک پہنچ گئے اور جب انہوں نے کیرنزبیری کی والدہ یعنی کہ لیلہ سبیری کو دیکھا تو وہ ماضی کی یادوں میں کھو گئے کیونکہ پاکستان ٹیلیویئن کے ایک ڈراما عمر ماروی میں لیلہ سبیری نے مرہوم روحیبانوں کے بچپن کا رول ادا کیا تھا اور اسی ڈراما میں کازم پاشا بھی بطور ایکٹر کام کر چکے تھے اس طرح کازم پاشا نے جہاں کیرنزبیری کو اپنے بچوں کے پروگرام کے لیے کاس تو کیا تو دوسری طرف لیلہ سبیری کو ڈراما عمرو کے لیے آفر کر دی لیلہ سبیری نے کازم پاشا کی اس آفر کو اپنے شوہر کی مرضی کے بعد قبول کر لیا اور پھر دوستو ڈراما عمرو پی ٹی وی سے جب آن ائر ہوا تو لیلہ سبیری رات و رات سپر ہٹ اداکارہ بن گئی اور پاکستان کے تمام ٹیلیویجن دیکھنے والے آپ کو بطور ایکٹرس جاننے پہچاننے لگے دوستو آپ کے چند مشہور ڈراموں کے نام کچھ اس طرح ہیں ڈراما عبرو ڈراما کوشش ڈراما کوشش کی خاص بات یہ ہے کہ اس ڈراما میں آپ کی دونوں بیٹیوں نے بھی کام کیا ہے پاکستان ٹیلیویجن کا مشہور ڈراما چھاؤں اس میں بھی آپ کام کر چکی ہیں اس کے علاوہ دوہزار چودہ میں بننے والا ڈراما محبت اب نہیں ہوگی ہم ٹی وی سے یہ نشر کیا گیا اس کے علاوہ دوہزار چودہ میں محبت اب نہیں ہوگی دوہزار بارہ میں آنی کی آئے گی برات دوہزار بارہ میں ہی میرا پہلا پیار دوہزار سولہ میں سلہ دوہزار پندرہ میں جگنو دوہزار سولہ میں اڑاری دوہزار سترہ میں آشنا دوہزار اٹھارہ کے بعد کریں تو تجدید وفا اور دیدہ وغیرہ شامل ہیں دوستو اس کے علاوہ آپ ایک فلم میں بھی کام کر چکی ہیں یہ فلم ہے تیری میری لف سٹوری جو کہ دوہزار سولہ میں ارلیز ہوئی تھی دوستو آپ فارمنٹ کے مطابق ہم بات کرتے ہیں لیلہ زبیری کی ازدواجی زندگی کی تو آپ کی منگنی آپ کے قزن تارک سے اس وقت ہوئی جب آپ صرف میٹرک میں پڑھتی تھی اور پھر جب آپ نے انٹر کر لیا تو آپ کی شادی ہو گئی فیسر تھے جو کہ اب ریٹیرڈ ہو چکے ہیں آپ اور آپ کے شوہر نے ایک ڈراما پروڈیکشن ہوس بھی بنایا ہوا ہے آپ کی دو بیٹیاں ہیں جن کے نام کیرن اور تانیا زبیری ہیں آپ کی دونوں بیٹیاں بھی ایکٹریس ہیں اور پاکستان ٹیلی ویژن پر کام کر چکی ہیں آپ کی بیٹی بیٹی کیرن دبیو میں شادی کے بعد سیٹل ہو چکی ہیں اور تانیا جو کہ چھوٹی بیٹی ہیں وہ شادی کے بعد ترکی میں سیٹل ہو چکی ہیں لیلہ زبیری پہلے کراچی میں سیٹل تھی اب وہ سلام آباد منتقل ہو چکی ہیں اور وہاں ہی اپنے شوہر کے ساتھ خوش و خورم زندگی بسر کر رہی ہیں آخر پر ہم ان کے لئے دعا گو ہیں کہ وہ اچھے اچھے ڈراموں میں ایکٹنگ کرتی رہیں اور اپنی ایکٹنگ سے اپنے چاہنے والوں کو محضوظ کراتی رہیں دوستو اگر آپ کو یہ بائی گرافی پسند آئی ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز مجھے اپنا پیار دیجئے اپنی محبت دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ بہت سارا اپنا خیال رکھئے تھینکیو سو مچ موسیقی موسیقی